اسلام علیکم لائفش شازی سے شازی تاریخ خان آج زبردستی ہے ایک مزیددار سی کباب کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی مزیدار بہت جوسی اور بہت ہی یمی ترکش کباب کی ریسپی ہے بہت ہی خوبصورت اور تھنڈی شامع چل رہی ہیں تو اس میں یہ اس کرم کرم کباب کے کھانے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے آج جو ڈیش میں آپ کے ساتھ شیئر سے نگا رہی ہیں اس کا نام ہے ریسپیش ادانہ کباب اور یہ کباب بہت مزید کی جیسی اور بنتے ہیں اور اس کو سپیشل سردیوں میں اس کو کھانے کا اپنا ایک مزہ ہے اس کو ہم روٹی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اور اس کی ساتھ ایک بہت زبردستی فریش سیلڈ بنتی ہے اس کے ساتھ ہم اس کو سرف کریں گے تو چلیے آئے دیکھتے ہیں کہ یہ زبردستی ریسپی کیسے بنیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی کاٹ میں نے یہاں پر ڈال دی ہے اس میں تمام انگریڈینز میں نے لکھتی ہیں تو آئیے ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے چھے سے آٹھ گارلک لوفز یعنی کے گارلک لسن لے لیا تھا چھیل کر اس کو دھو لیا تھا اور اس کو میں چاپر میں ڈالوں گی انگریڈینز کو ہم چاپ کر لیں گے چاپر میں بہت اچھی طریقے سے نیکس انگریڈینز کے اندر میں ڈال رہی ہوں ہے گرین چلیز یعنی کے ہری مرچے جو میں نے چھے سے آٹھ ڈالی ہے آدھا خب حرادھانیا یعنی کورینڈر لیفز کو اچھے سے دھو کے چاپر میں میں نے شامل کر لیا ہے عام چیزوں کو اب ہم اپنے چاپر میں یا فوڈ پروسسر کے اندر اچھے سے پیس لیں گے آپ اپنے کسی بھی ٹول سے جسے آپ سبزیاں جو پیستے ہیں اسے آپ اس کو پیس سکتے ہیں ہمیں اس کو بہت باری پیسٹ نہیں بنانا تھوڑا کٹا ہوا جیسے موٹا موٹا بربورا سا رکھنا ہے میں نے لے لیا ہے جو کہ لیمپ کا ہے آپ لیمپ یا بیف دونوں کا یوز کر سکتے ہیں دو پونڈ کیمہ ہیں تو اس میں آپ آدھا سے ایک پونڈ فیٹ یعنی کے چربی ضرور خریدیں اور اس میں شامل کروائیں پیستے وقت اس سے آپ کے کباب ڈرائے نہیں ہوں گے اور سخت نہیں ہوں گے اس کی اندر شامل کرلوں گی جو ہم نے ابھی ہرا دھنیا ہری مرچے اور لسن پیس کے باریک باریک چاپ کر کے رکھی تھی اپنے چاپر میں اس کو میں اس میں شامل کر رہی ہوں ٹو ٹی سپون کورینڈر یعنی کے سوکھا دھنیا جو کہ کٹا ہوا ہے باریک پیسا ہوا نہیں ہے اور دو ہی ٹی سپون یعنی کے سفید زیرہ وائٹ کیومن سیٹ جو ہوتے ہیں اس کو کوٹ کے رکھائے وہ میں نے شامل کر لیا تھا ٹو ٹی سپون یعنی کے دو چائے کی چمچ چلی فلیکس یعنی لال کٹی ہوئی لال مرچیں اور ون ٹی سپون چلی پاورر یعنی کے لال پیسی ہوئی مرچیں جو ہے وہ میں اس میں شامل کر لوں گی جا رہی ہے وہ اس کی کین گریڈینٹ ہے وہ اس میں لازمی شامل کر رہی ہے اس کا نام ہے سمک جو کہ ایک ترکش سپائس ہے اور عرب اور ترکش لوگ اس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں سالٹ کے طور پہ آپ اس کو یوز کرتے ہیں بہت اچھا اس کا انہنس فلیور آتا ہے ساتھ ہی میں نے اس میں ون ٹی سپون نمک یعنی کے سالٹ ایڈ کر دیا ہے مک جو ہے وہ کسی بھی ایزیان مارکٹ میں آپ کو ایزی لی ایویلی بل ہے اور مل جاتی ہے چیزوں کو بہت اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اس میں بہت تھنڈا پانی مجھے ایڈ کرنا ہے جو کہ میں نے ٹو ٹی بل سپون ڈالا ہے اس سے جو ہے آپ کے کباب اندر سے سافٹ رہتے ہیں اور مویسٹر رہتے ہیں یعنی کہ نرم رہتے ہیں ان تمام چیزوں کو ملانے کے بعد اب ہم فوڈ پروسسر یعنی کہ چوپر کے اندر اپنے کیمے کو دوبارہ سے پیس لیں گے تاکہ تمام انگریڈینز جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور بہت باریک ہو جائے کیمہ مزید سافٹ بنانے کے لیے اس میں لازمی پیاز شامل کرنا ہے پیاز میں نے چار میڈیم سائز کے لے لئے ہیں ان کو دھو لیا تھا اور باریک چوپ کر لیا ہے پیسے بھی نہیں ہے یہ پیاز اس کو میں نے بہت فائن چوپ کیا ہے اور اس میں سے سارا پانی ڈرین کر کے نکال لیا تھا اور اب میں اس کو جو ہم نے کیمہ پیسہ ہے اس میں شامل کر لوں گی اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو آپ ڈھک کے فریج میں رکھ دیں اٹلیس آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں اور اگر آپ اوور نائٹ رکھیں گے تو اور بھی اچھا ریزلٹ آئے گا ابو کو بنانے کے لیے خاص قسم کی مخصوص چوڑے شیپ کی جو ہے ہمیں سیخے چاہیے ہوتی ہیں جو بزار میں ملتی ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں نے اس طرح سے گھر میں اپنی اون سیخے بنا لی تھی میں نے وڈنز جو سیخے ملتی ہیں باریک والی جو بزار میں بہت ایزلی اویلیبل ہیں وہ میں نے آٹھ عدد لے لیے تھے ان کو میں نے ٹیپ سے سکوچ ٹیپ سے پہلے جوڑ لیا تھا دا کہ وہ ایک ساتھ جو ہے ٹوگیدر ہو جائے اور پھر اس طریقے سے تقریباً ایٹ ٹو ٹوالف انچ کا جو ہے فوائل یا پھر اس سے چھوٹا آپ لیں اور اس طریقے سے جیسے آپ کو میں دکھا رہی ہوں بہت ٹائٹ ٹائٹ اس کو آپ اچھے سے رول کر لیں آپ کو میک شور کرنا ہے کہ بہت ہر دفعہ آپ کو اس کو فلیٹ کرنا ہے تاکہ یہ ٹائٹ رہے اور فلیٹ رہے تو اس طرح سے ساری سیخیں میں نے بنا کر رکھ لی ہیں بجائے اس کے کیا بزار سے بہت ایکسپینسیو سیخیں چوڑی والی خریدیں بسی بھی وہ بہت لانگ ہوتی ہیں وہ صرف آپ گرل پہ آؤٹسائیڈ یوز کر سکتے ہیں یا پھر بیک آون میں کر سکتے ہیں لیکن چولے پہ جیسے میں نے فرائنگ پین یا گرل پین پہ بنایا ہے اس پہ اتنی بڑی سیخیں آپ نہیں بنا سکتے نہیں یوز کر سکتے سیخیں میں نے تیار کر لی ہیں اور میری نیشن ہماری ریڈی ہے تو اب ہم کوکنگ کیلئے بلکل تیار ہیں چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ کبابوں کو سیخوں پہ کس طریقے سے لگانا ہے ہاتھوں کو اچھی سے واش کر لیں نیلز کو کٹ لیں اور ہاتھوں کو پہلے گیلا کر لیں اور اپنے ہاتھوں کی ہتیلیوں کی سائز ہم کباب لیں گے یعنی جتنی بڑی آپ کی ہتیلی ہے اور ایک بال سے بنا لیں گے اور پھر اس کو ہاتھوں کی ہتیلی پہ اس طریقے سے پورے ہاتھ پہ پھیلا لیں گے اس کو پھیلانے کے بعد ہم اس کے اندر اپنی سیخ رکھیں گے اور پھر دونوں سائیڈ سے اس کو رول کر لیں گے جیسے ہم کباب بناتے ہیں بلکل جیسے ہماری سیخ کباب بنتے ہیں لیکن کیونکہ یہ فلائٹن ہوتا ہے تو اس کو ہمیں اچھے سے ہاتھ کو نرمی کے ساتھ دبا دبا کے کیمے کو فلائٹ کرنا ہے پہلے پورا اس کے بعد پھر ہم اس میں نشان لگائیں گے آپ کو نظر آرہا ہے کس طریقے سے اپنے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے کبابوں کو میں آگے بڑھا بڑھا کے اس میں نشان لگا رہے ہوں یہ تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے لیکن ایک سے دوسری دفعہ میں آپ کو سمجھ میں آ جائے یہی اس کی خوبصورتی ہے اور یہی ڈیزائن جو ہے اس کی خاصیت کی وجہ سے یہ کباب اتنے مشہور ہیں کیونکہ یہ پکنے کے بعد بہت ہی مزیدار اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں تمام سیخوں کو اسی طریقے سے پہلے سے تیار کر کے رکھ لیں گے اور میک شور کریں گے کہ دونوں سائیڈوں سے ہم اس میں اچھے سے نشان یعنی کہ مارکسس طریقے سے کیمے کو جو ہے کبابوں میں لگا لیں اور ایک دفعہ پہلے ساری سے ہی تیار کر لیں تاکہ پھر پکانے میں آسانی ہو جائے کباب ہمیشہ فریش بنائیں میک شور کرنا ہے کہ اس کیمے کو یا اس کباب کو بنا کے فریز نہیں کرنا کیونکہ پھر یہ سخت ہو جاتے ہیں تو جب بھی آپ بنائیں آپ کا کھانے کا دل چاہے آپ اس کو فریش بنائیں اور فریش بنا کر انجوائے کریں کباب ہمارے سارے تیار ہو گئے ہیں کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں کوکنگ کے لیے میں نے گریل فرائنگ پین لیا ہے اور اگر آپ کے پاس اس طرح کا گریل فرائنگ پین نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ نورمل فرائنگ پین پہ بھی اپنے کبابوں کو بنا سکتے ہیں اور پھر اس کے اندر اگر وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں پھر آپ بار بی کیو گریل بھی کر سکتے ہیں جو کہ بیسٹ آپشن ہے گریل فرائنگ پین کی اندر میں نے 2 ٹیبل سپون جو ہے آئل کوکنگ آئل ڈار دیا ہے اور اب اس کو ہم میڈیم لو ہیٹ کے اوپر اپنی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں کبابوں کو میں نے اس میں رکھ دیا ہے اور میڈیم لو ہیٹ کے اوپر ہم اس کو 3 سے 4 منٹ ایک سائٹ پہ پکائیں گے تاکہ اس کا بہت اچھا سا گولڈن کلر آ جائے اور یہ بہت اچھے جوسی سے ہمارے کباب تیار ہو جائیں گے پکنا شروع ہو جائیں تو اس کو آپ فائل سے یا کسی کور لڈ سے کور کر دیں تاکہ اس کے چھیٹیں آپ کے اوپر نہ پڑیں اور یہ اچھے سے کک ہو جائیں ایک سائٹ سے کباب میرے پک چکے ہیں آپ دیکھیں کتنا خوبصورت گولڈن کلر آیا ہے اور آپ دوسری سائٹ سے پکانے کے لیے میں نے اس کو ٹرن کر دیا ہے اور بلکل اسی طریقے سے تین منٹ میں نے اس کو پکا لیا ہے کباب بلکل میرے تیار ہیں آپ دیکھیں کتنا خوبصورت بیوٹیفل خوبصورت سا کلر اس کے اوپر گولڈن آیا ہے اور بہت ہی چیسی کباب ہیں آپ کو سیزلنگ ساؤنڈ آ رہی ہے اس ٹائم کے اوپر میں نے اس کے اوپر کوئلے کا دھوان آپ کو دینا آتا ہوگا کوئلے کو جلا کے رکھیں اور پھر اس کو فائنٹنڈ سائز پر رکھ اس کے اوپر اوائل کا ایک خطرہ ڈرپ کریں اور اس کو کور کر دیں تو بھی چلنے سے آپ کے زبردست کے بار دیکھئے ہو ترکش ارنا کباب تیار ہیں اس کی سرونگ کے لیے ہم یہ روٹی بزار میں بہت آرام سے مل جاتی ہے کسی بھی ایجین یا ارب سٹور سے آپ کو یہ خبز جو کہلاتی ہے جو روٹی عربی روٹی یا ترکش روٹی ہوتی ہے اس کو ہم اس کے ساتھ سرف کرتے ہیں اس کا کھانے کا بہت مزہ آتا ہے اگر نہیں ہے تو گھر کی چپاتی کے ساتھ بھی یا کسی بھی دوسری پیٹا روٹی کے ساتھ بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اب اس کے ساتھ ایک فریش سیلیڈ بنائیں جس میں ایک میڈیم پیاز لیں اس کو دھولیں اور سلائس کر لیں باریک ساتھ ہی ایک میڈیم ٹیمارٹل لیں اس کو چاپ کر لیں یا سلائس کر لیں ساتھ ہی آدھی مٹھی جو ہے یعنی کہ ٹو سے ٹی ٹی بل سپون جو سیلنٹرو یا پھر کورینڈر لیف یعنی ہرا دھنیا لے کر اس کو دھولیں اور اس کو چاپ کر کے اس میں شامل کریں اور لیمن جوز ڈالیں آپ کی زبردستی فریش سیلیڈ بلکل تیار ہے اس کو آپ گارنش کریں اور کباب کے ساتھ سرف کریں زبردست سے ترکش ادانہ کباب جو ہیں وہ تیار ہیں گرم گرم سرف کریں اس کے ساتھ آپ ہری دہی دہی والی چٹنی یا یوگرٹ کے ساتھ یا پھر املی کے چٹنی کے ساتھ یا پھر اس کو جو ہے پکلز کے ساتھ جس طرح چاہیں آپ اس کو سرف کریں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ بہت انجوائے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی مزیدار سی جوشی اور یمی کباب آپ کو نظر آرہے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹپ آف تی دی اس جو ریسپی کی ہے وہ یہی ہے یہ فریش جو ہے کیمہ کیلئی یوٹ کریں ساتھ اس میں پیٹ ضرور شامل کروائیں اور اس کو بزار سے ہی جب خریدیں تو ان سے کہیں کہ اس کو اچھے سے باری ایک دو سے تین لفعہ مشین میں فیز کر آپ کو لیں ان کبابوں کو فریز نہ کریں کوشش کریں فریش ہی بنایا اور فریش ہی کھائیں اور اس کو انجوائے کریں امید کرتی ہوں آج کے ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی شیئر کریں لائک کریں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لیٹ سبسکرائب بٹن دھپا کر سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے کمنٹس ضرور میرے کمنٹس باکس میں لکھیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں فی امان اللہ